پورے ملک ان کا ایک نام ہے خوبصورت گیت نگار ہے بہت خوبصورت آواز کے مالک ہے ان کے ایک شیر کے ساتھ میں انہیں یہاں پہ بلاؤں گا میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ ترنوں میں کچھ سنائے نور سے دور سیاہ راک میں زندہ رہنا کتنا مشکل ہے مضافات میں زندہ رہنا میری مراد جنابِ مظہر جیازی بھرکورت آلیم کے لئے یہ ہماری کچھ بختی ہے کہ نئی نسل کے شوراں کے ہم ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ان کو دیکھ کر ہی ہم زندہ ہیں اور جب اتنا اچھا شیر سٹیج پر پیش کرتے ہوئے سنتے ہیں تو ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صورت میں ہم زندہ ہیں اور یہ آج یہ بہت بڑی دو بہت بڑے شاعر اس دھرتی پر موجود ہیں ندیم ناجد صاحب اور ملکی سطح کے شاعر ہیں اور ہماری خوشبکتی ہے کہ ہمیں این جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مشاعرہ پڑتے ہیں اور ان کے دور میں ہم بھی موجود ہیں ان کے دور میں زندہ ہے ایک غزل کے دو تین شیر جگر جازت ہو ماشاءاللہ یہ جو دریا ہے میرا سینہ ہے یہ جو دریا ہے میرا سینہ ہے اور تیری یاد ایک سفینہ ہے آئے 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 بہت اچھی شیر دیکھے گئے 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 آبے زمدن سمجھ رہے لو آئے 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 آئ زمزم سمجھ رہے لو میرے آنکھا تیرا پسنا ہے کربلا کو عبور کرنا ہے اور میرے سامنے مدینہ کربلا کو عبور کرنا ہے اور میرے سامنے مدینہ جھکے ملتا ہے وار کرتا ہے جھکے ملتا ہے وار کرتا ہے میرا دشمن بڑا میرا بڑا کم نہ ہے جھکے ملتا یہ منٹو صاحب سے ایک ورڈنگ ٹھنگ کو میں نے شیئر تزمین کیا ہے شیئر دیکھیں بھی قدرتی خیال آ جاتا ہے آگے بڑھنے کا شوق ہے اس کو یہ میرا دل تو پہلا زینہ ہے جو شریفوں کے راز جانتی ہے جو شریفوں کے راز جانتی ہے شہر میں ایک ہی ہسنے جو شریفوں کے راز جانتی ہے جو شریفوں کے راز جانتی ہے شہر میں ایک ہی حسینہ ہے میں حفاظت پہ ہوں فقط ماں ہوں میں حفاظت پہ ہوں فقط ماں ہوں یہ کسی اور کا خزینہ ہے مولند ہوا یہ کرنے کا خیال رکھیں ہم متینے بارانی مل dens پہ ہوں ورہم رائم رائم موسیقی 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 بہت آرہا آئے ہیں آئے ہیں اکتا ہوں دن ساہاں کیا بہت آئے ہیں مسئلے اکسل حل تھی ویدن مسئلے اکسل حل تھی ویدن حل تھی ویدن سمجھڑتے سمجھا آئے ہیں کیا کہتے کیا کہتے کیا کہتے کیا کہتے آئے ہیں کیا کہتے مسئلے اکسل حل تھی ویدن مسئلے اکسل حل تھی ویدن مسئلے اکسل حل تھی ویدن حل تھی ویدن سمجھڑتے سمجھا ہوں مسئلہ حل تھی ویدن سمجھڑتے 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 بندہ حچاتی نہیں سجدہ بندہ حچاتی نہیں سجدہ سجدہ حچے کپڑے ہائے 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 کیا کہتے ہائے 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 بندہ حچاتی نہیں سجدہ بندہ حچاتی نہیں سجدہ ہائے 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 رکھتا ہوں دن سامنا آخری شیئر اجازتی دستک دیوں گل میں رہ دی دستک دیوں گل میں رہ دی گل میں رہ دی ہر بہا ہائے 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 موسیقی موسیقی میں تو سچی آگیا ہے استاد مطرم کے لئے استاد مطرم کے لئے اچھی رائے رکھے میں تو سچی کار کی لئے اچھے چلیں شیئر سوڑ جائیں تُو سب کی رائے کتنو شیئر سوڑ جائیں تیرے خیال میں کچھ گھمرا برسو کیا بات ہے تیرے خیال میں کچھ گھمرا برسو میں اپنے افسدھی میں نہیں سکھ خائے خائے تیرے خیال کیا بات ہے کیا بات ہے گھمرا برسو کہا تھا تُم نے کہ تُم لوٹ آوگے ایک دن کہا تھا تُم نے کہ تُم لوٹ آوگے ایک دن سو میں جہاں تھا تھوئی پر کردو سو ہاں قرآن کیا بات ہے کیا بات ہے کہیں ہو ذائقہ تہل ہی نہ ہو جائے میں اسے مل کے کسی سے نہیں ملا کیوںöst کیوں شہر کیوںöst کیوں goes کیوں 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 تمہارے ہاتھ کی دستک کی آسوں میں مظہر میں اپنے گھر سے کہیں نہیں گیا چھوڑا کریں یہاں کہ انگسز رکھوڑا کرนی answer آپگوڑا کرنے مزر بھئی آپ جیئے بہت جیئے آپ بہت خوبصورت شائر بہت خوبصورت شائر